دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں اینکر فاشنر کے بارے میں اس کو کس طریقے سے لگاتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے لگانے کا چاہے آپ اس پر گیجر ٹاکے یا پھر کوئی اور بھی چیز ٹاکے اور کیور ایسا ہوتا ہے فاشنر دوسرا ٹائپ کا تا ہے جس میں گول راؤنڈ ہوتا ہے جس میں ہم فین میں لگاتے ہیں لینٹر میں سراغ کر کے تو اس کا کیا طریقہ ہے اس کو کیسے لگائیں بہت اچھے طریقے سے جو یہ نکلے نہیں کئی پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے گیجر لگا دیا فنکھا لگا دیا پھر کسی اور چیز کے لیے ہم نے فاشنر لگا دیا لیکن ہم نے اس کے جیسے ہی لوڈ ڈالا اس پر تو وہ نیچے گرا تو دوستو اس کے لیے میں آپ کو ایک ٹرک بتاؤں گا اگر آپ اس ٹرک کو فولو کریں گے تو آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا نہ ہی تو وہ فاشنر گرے گا اور بہت ہی اچھے طریقے سے مجبوط طریقے سے آپ اس کو لگا پائیں گے تو دوستو اس کے لیے آپ کو یہ ویڈو پورا دیکھنا ہے دیان سے دیکھنا ہے چینل پہ اگر آپ پہلی بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈو کو لائک کریں شیئر کریں میرا نام ہے سمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل سمی تو دوستو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فاشنر کام کیسے کرتا ہے تو دوستو یہاں پر جیسے ہم اس کو ہم سراغ کر لیتے ہیں اور سراغ کر کے جب سے ہم اس کو اس طریقے سے کسیں گے تو یہ کیا ہے کہ جیسے ہم نے یہ کس دیا تو یہاں سے آپ دیکھیں جیسے میں نے یہ کسا ہے آپ یہاں پر دیکھیں جیسے میں نے یہ کسا ہے تو یہ آگے سے چوڑ گیا ہے ان سے اور یہاں سے یہ سکڑا ہے یہاں سے یہ پتلا ہے اور یہاں سے آگے سے چوڑ گیا ہے اس کی clip چوڑ گئی ہے اور ٹائٹ کریں گے تھا اور چوڑ جائے گا تو اب کیا ہے ہم کو جب فاشنر لگانا ہے تو کیا کرنا ہے ہم کو ہم کو کرنا یہ ہے کہ ہم کو ایک بٹ لینی ہے جو بٹ ہم لیں گے بٹ بھی ہماری سیم اسی سائج کی ہونی چاہیے جو ہیمر کی جو ہم بٹ لیں گے وہ اسی سائج کی ہونی ہے اگر آپ اس سائج کی نہیں لیتے ہیں تو آپ کو یہ دکت آ سکتی ہے دوستو ہوتا کیا ہے�ی جیسے ہم نے اس سائج کی نہ لی اور ہم نے اور سائج کی بٹ لیں ماللی جی بٹ ہے تو یہ سراب کیا ہے اور یہ ماللی جی اتنا چوڑ رہا ہے تو یہ کیا نکل سکتی ہے آپ کو چاہیے کہ آپ بالکل اسی سائج کی بالکل ایجیکٹ لیں اور یہ فکس آنا چاہیے اس کے اندر مطلب اس کنڈیسن میں جیسے ابھی یہ لگا ہوا نہیں ہے ہاں پر اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آپ ان دونوں میں انتر دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا میں نے کسا ہوا ہے اور یہ کسا ہوا نہیں ہے ایک کو میں نے کس دیا ہے اور ایک کو نہیں کسا ہے اب جس کو میں نے کس دیا ہے وہ فول گیا ہے اور یہ پتلا ہے تو اب ہم کو کیا کرنا ہے کہ ہم کو اس پتلے والے کی جو یہ والا ہے اس ص courage کی بٹ لیں نہیں ہے یہاں سے جو یہ ص이트 آئے اس کی بٹ آپ کو لیں نہیں ہے اب اس سائج کی بٹ ہم فکس لیں گے اگر ہم نے لوج لی تو ہم کو پریشانی ہو سکتی ہے اس سائج کی بٹ لینی ہے اس سائج کی بٹ سے ہی ہم کو ہول کرنا ہے ہول کا آپ کو دھیان رکھنا ہے ہول آپ کو اتنا لمبا کرنا ہے جتنا مطلب اس کا یہ سائج ہے یہاں سے ناپ لیجے اس کو اور اس بٹ کو بھی آپ اس پر بھی اس طریقے سے ناپ کر یہاں پر مارکنگ کر دیں اگر کوئی ٹیپ وغیرہ لگا دیں اور جب ہول کریں دل میں تو یہاں تک ہول کرنا ہے اور ہول بلکل اس کے فکس سائج کا کرنا ہے اگر آپ لوج کرتے ہیں یا پھر تھوڑا سا ٹائٹ کرتے ہیں تو یہ فاشنر آپ کا خراب ہو سکتا ہے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے اگر یہ آپ کا بلکل فکس سراغ ہوگا اور فکس سراغ میں جائے گا اور پھر آپ اس کو ٹائٹ کریں گے تو یہ گارنٹیڈ ہے کہ آپ چاہے اس پر کتنا بھی لوڑ دے دیں یہ بلکل ٹس سے مس نہیں ہوگا اور نہ ہی نکلے گا دوستو کئی ور ایسا ہوتا ہے کہ دیوار ہماری تھوڑی مطلب اس طرح کی دیوار ہے کہ اس کا چونہ آرہا ہم سے گر رہا ہے بہت ہی آسانی سے مطلب آپ نے سراغ کیا سراغ فٹ سے ہو گیا اس کے اندر اور آپ کو لگانا بھی وہی ہے فاشنر آپ کی مجبور یہ کہ آپ کو لگانا بھی وہی ہے اور دوسری جگہ بھی نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر جب فاشنر آپ سراغ کریں تو اس کے اندر آپ سمنٹ لے لیں اور سمنٹ کو تھوڑا گھول لیں اور گھول کر اس کو مطلب تھوڑا ٹائٹ رہیں لیکویڈ ٹائپ کا ٹائٹ اور اس سراغ کے اندر بھریں سراغ کے اندر اتنا بھرے کی تو وہ باہر تک بھر جائے باہر تک بھرنے کے بعد آپ اس فاشنر کو اس کنڈیسن میں مطلب فاشنر ہے اس کنڈیسن میں اس کو ٹھوک کر ہلکا سا ٹائٹ کر کے چھوڑ دیں اور ہلکا سا ٹائٹ کر کے چھوڑ دیں جب سیمنٹ سوک جائے گا تو یہ فاشنر آپ کا بہت اچھا کام کرے گا اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا جب بھی آپ گیتر لگاتے ہیں تو اس میں فاشنر کا یوز کرنا ہے تو کس طریقے سے کریں گے جس سائج کا فاشنر ہے اسی سائج کی آپ کو بٹ لینی ہے اگر آپ اس سے اوور سائج کی بٹ لیتے ہیں تو بھی پروبلم آپ کو آئے گی اور اگر آپ اس سے چھوٹے سائج کی بٹ لیتے ہیں تو بھی آپ کو پروبلم آئے گی آپ کو جو فاشنر ہے اس کے فکس سائج کی بٹ لینی ہے تب آپ کو کوئی پریشانی اس میں نہیں آئے گی آپ نے چاہے پنکھا اس پر لٹکانا ہے مطلب جو ہکل ہوتا ہے گول والا فاشنر آتا ہے اس کا بھی ہم اس کو ٹانکتے ہیں تو اس کو بھی آپ لگائیں تو اسی طریقے سے لگائیں آپ کا پنکھا نہ تو پنکھا گرے گا اور نہ ہی آپ اگر گیجر لگاتے ہیں کوئی تین سیٹ وغیرہ لگاتے ہیں تو وہاں بھی فاشنر کا یوج ہوتا ہے تو وہاں پر بھی آپ کو یہی کرنا ہے کہ فاشنر لگاتے ٹائم یہ دھیان رکھنا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں نئی ٹوپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیر